اسلام علیکم طلبہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو اسوسیٹ ڈگری ان آرٹس اے ڈی اے ڈی پی پارٹ ٹو کے مطالق بتاؤں گا انگلیش کا پیپر کیسا ہوتا ہے اور کتنے سوال ٹوٹل ہوتے ہیں ہر سوال کے کتنے نمبر ہیں آپ کے پاس کیا اوپشن ہے اور ان سوالوں کو آپ نے کیسے حل کرنا ہے تو پیپر پیٹن وغیرہ آپ کو اس میں بتایا جائے گا شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو آپ کے ٹوٹل پانچ قویشنز ہوں گے پہلا سوال آپ کا پیپرے میں سے ہے اور مارڈرن انگلیش ایسیز بیس ایسیز آپ کے کورس میں شامل ہیں ان میں سے تین سوال آئیں گے پہلے قویشن میں تین جزیں ہوں گی ہر جز کے دس دس نمبر ہے آپ نے ان تین میں سے کوئی سے دو جزوں کے جواب دینے ہیں ڈیٹھ سو سے دو سو الفاظ میں جواب دینا ہے تھوڑا بہت اوپر نیچے ہو سکتے ہیں الفاظ اور یہ دس دس نمبر کا ایک سوال ہے بیس نمبر کا پہلا سوال ہے اب پاس اوپشن ہے تین میں سے آپ نے دو جزے کرنی ہے لہٰذا آپ جو بیس ایسیز ہیں بیس چپٹرز ہیں ان میں سے آپ کا مزگم چودہ سے پندرہ چپٹرز آپ نے ضرور کرنے ہیں اور ہر چپٹر کے اندر تقریباً آپ نے تین سے چار سوال امپورٹن کرنے ہیں ٹھیک ہوئے جی یہ آپ کا پہلا پہشن ہونے ہے بیس نمبر کا آپ کا جو دوسرا سوال ہے اس کی بھی تین جزیں ہیں اور نویل دی اولڈ مین اینڈا سی میں سے یہ سوال آنا ہے اور تین جزیں ہیں ہر ایک جز کے اس میں بھی دس دس نمبر ہوں گے اور آپ نے کوئی سے دو جزیں اٹیمٹ کرنی ہے بیس نمبر کا یہ سوال ہے اس میں ٹوٹل پندرہ امپورٹنٹ قویشنز ہیں اس نویل میں اگرچہ کیا آپ کی ہیل بک کے اندر تیس تیس پہنتیس پہنتیس سوال دیئے ہیں وہ جو ایم ایم سوال ہیں اگلی ویڈیو میں میں وہ بھی آپ ساتھ شیئر کر دوں گا آپ اسی چینل کے اوپر اس کو دیکھ سکتے ہیں اور چینل کو آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں تاکہ اسوسیٹ ڈگری این آرٹس کے جو مختلف قویشنز ہیں ان کے مطالق لیکچرز آپ یہاں پر لے سکیں کریکشن کیسے کرنی ہے کریکشن ساری سمجھائے گی سمجھائی جائے گی اور باقی سوالات بھی تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لی جائے گا تاکہ آپ کو مزید ویڈیوز ملتی رہے تو بیس نمبر کے یہ دوسرا سوال ہے آپ کا ٹوٹل چالیس نمبر یوں ہو گئے تیسرا سوال آپ کا ہے write an essay with an outline ایسے آپ نے مضمون لکھنا ہے اور outline بنانی ہے outline سے مراد اس کی سرخیاں سی ہوتی ہیں وہ آپ نے پہلے پیج برکٹھی لکھتے نہیں ہوتی ہیں یوم اسکرم سات آٹھ سے لے کر بارہ چودہ سولہ تک آپ لکھ سکتے ہیں outlines اور یہ outline بنانے کا طریقہ کار بھی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کو بتا دیا جائے گا 5 نمبر کی outline ہے اور 20 نمبر کیسے total 25 marks ہیں آپ کے اس سوال کے question number 4 ہے correction آنی آپ کی 10 فکریں آئیں گے آپ نے کوئی سے 5 فکروں کو درست کرنا ہے اور یہ عمومن parts of speech میں سے ہوتے ہیں اور 10 نمبر کے یہ سوال ہے جو کہ آپ 10 کے 10 پورے نمبر لے سکتے ہیں بہت ہی اسان سوال ہے ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے تو انشاءاللہ انقریب اس کے مطلق ویڈیوز چینل پر لگا دی جائیں گی آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد اگلا سوال ہے 10 idioms اور frazzle verb ہوں گے آپ نے کوئی سے 5 کو اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے اور جملے ایسے ہوں جو کہ ان idiom کا معنی کلیئر کرتے ہوں بعض لوگ لکھ دیتے ہیں ایسے فکروں کو کوئی نمبر نہیں ملتے آپ نے وہ فکرہ بنانا ہے جس سے اس idiom کا مطلب واضح ہوتا ہو 10 نمبر کا یہ سوال ہے آسان سوال ہے اور اس میں بھی آپ سارے کے سارے پورے مارک لے سکتے ہیں جو آپ کا آخری سوال ہے وہ ہے letter to editor اور application تو editor کے نام جو letter ہوتے ہیں ان کی ایک سی ترتیب ہوتی ہے آسان ہوتا ہے اور یہ آپ دو تین صفحوں کو لکھ سکتے ہیں اچھے نمبر مل جاتے ہیں application کا option بھی موجود ہے job application وغیرہ مومن اس میں آ جاتی ہے تو اس سوال میں بھی آپ بہت اچھے نمبر لے سکتے ہیں تو total 6 سوال ہے پہلا سوال modern english asses میں سے آنا ہے دو سوال کرنے ہے بیس نمبر کے دوسرا سوال novel the old man and the sea میں سے ہے اس میں سے بھی آپ دو سوال کرنے ہے بیس نمبر کے دوسرا سوال ہے ایسے لکھنا ہے within outline پچیس نمبر کے یہ سوال ہے پھر چوتھا سوال ہے correction کا دس نمبر کے یہ سوال ہے پانچوہ سوال idioms کا ہے دس نمبر کے یہ سوال ہے اور آخری سوال ہے letter یا application لکھنے ہے پندرہ نمبر کے یہ سوال ہے تو یوں یہ total 100 نمبر بنتے ہیں اور آپ ان میں سے بہت اچھے نمبر لے سکتے ہیں یا comparatively اگر آپ دیکھیں تو جو adp part 1 کا paper تھا اس کی نسبت یہ آسان ہے کیونکہ یہاں آپ correction کے بھی پورے نمبر لے سکتے ہیں idioms کے پورے لے سکتے ہیں letter to editor یہ بھی آسان چیز ہے تو comparatively آپ اس میں بہت اچھے نمبر لے سکتے ہیں آپ 75 تک نمبر لے سکتے ہیں اس سے ابب بھی جا سکتے ہیں اگر آپ کی اچھی تیاری ہو تو سٹوڈنٹس امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کے لئے informative ہوگی ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے اوپر ایک playlist ہے associate degree notes part 2 آپ اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں تو اس کے اندر جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کے لئے بہت معامل ثابت ہو سکتے ہیں ویڈیوز دیکھنے کے لئے شکریہ اسلام علیکم